خداوند یسومسی میں آپ کی سلامتی ہو کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے زبور کی کتاب زبور اٹھارہ سے لے کر بائیس تک آپ اپنے لیے متعلق کریں ان مضامیر کے اندر نجات کے لیے دعائے شکر خدا کی مخلوقات اور اس کے اہد خدا کے لوگوں کے لیے دعا فتح کی خوشی میں خدا کی حمد دکھ کا گیت اور خدا کی حمد ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان مضامیر میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم خصوصیت سے زبور انیس کی چودہویں آیت پر گوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرے موں کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خداوند اے میری چٹان اور اے میرے فدیہ دینے والے آمین اس زبور میں خدا اپنے لوگوں کو دعا کرنے کے عداب سکھانا چاہتا ہے روح القدس کی طرف سے الہام ہونے پر زبور نویست دعا کرتا ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے خیالات خدا کو مقبول ہوں ہر مسیحی کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے خدا کسی انسان پر زبردستی نہیں کرتا کہ وہ ضرور خدا سے محبت رکھے یا صرف خدا کی خاطر جیئے خدا ہمارے دلوں میں صرف اسی حد تک حکومت کرتا ہے جس حد تک ہم اسے قبول کریں بزات خود ہماری اس سے محبت یا خدمت قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف وہی ہمیں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کیلئے پیدا کرتا ہے صرف خدا ہی ہمارے دلوں میں خداوند کو خوش کرنے کی خواہش پیدا کر سکتا ہے جو مسیح اپنے گفتار اور کردار سے خداوند کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ روزانہ اس کے کلام کو پڑتا اور سمجھتا ہے تاکہ رہوڑکس اس کے دل کو خدا کی باتوں سے معمور کر سکے مقدس پالوس رسول کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے گئے دوسرے خط کہ پانچ میں باپ کی پندری معایت پندروی آیت میں کہتے ہیں جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موہا اور پھر جیا ہے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ہماری روز مرہ زندگی یعنی رہن سہن اور چال چلن خداوند کی مرضی کے تابع نہ ہوں تو محض زبان سے اسے خداوند خداوند کہنا بھی کبھی بھی باعث برکت نہیں ہو سکتا خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی اپنا رہن سہن اور چال چلن خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری زندگیوں سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے میں برکت بخشے آمین